سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک ابھی آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک زمنی ایک سوال ہے اور وہ یہ جو حواری جن کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ساتھ دیا تھا یہ ان کا بیک گراؤنٹ شاید پہلے بھی آپ نے بتایا لیکن جسٹ اس کو ریفریش کر دیجئے گا یہ کیا یہ لوگ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے یعنی یہ یہودی ہی تھے جو جنہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے ساتھ دیا تھے یا یہ کون لوگ تھے جو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کی قوم بنے بلکل وہ تو یہودی تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور جو ہے وہ ہم نے پڑا ہے کہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی زیر تربیت جو ہے وہ حضرت مریم رہی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے ان کے جو صاحبزادے پھر پیدا ہوئے حضرت یائیہ علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ بارہ ہواری جو تھے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیوٹی ہی بنی اسرائیل کے اوپر تھی کیونکہ وہ انہی میں سے تھے وہ تو یہودیوں نے جو ہے وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو ہے وہ مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لائے ہو اور جو ہے وہ صورتحال ہم سارے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کے موجزات لے کر آئے تھے وہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یعنی مردے کو زندہ کر دینا اور مادرزاد اندھاؤ سے ٹھیک کر دینا جو پیدائشی اندھاؤ اس کو ٹھیک کر دینا اور جو ہے جو کوڑی تھا اس زمانے میں کوڑ کا مرض جو ہے وہ بہت پھیلاوہ تھا اس پلسطین میں بھی خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور علاقوں کے اندر بھی یورپ میں بھی پھیلاوہ تھا تو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے تو یہ یہ بتا دیتے تھے کہ جی کون گھر سے کیا کھا کے آئے ہو یا مٹی سے پرندے کی صورت بنائی اور پھونک ماری تو زندہ پرندہ بن گیا تو یہ تو وہ موزات تھے جو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اتنے بگڑ چکے تھے یہ یہ یہودی کہ جو حضرت تیسہ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تھے وہ تو قابل قبول ہی نہیں تھی ان کے لیے اسی طرح جو حضرت یعیہ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی وہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی حضرت یعیہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کروا دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا تو جو اسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا تھا ہم کا خیال ہے کہ انہوں نے سری پہ چڑھا دیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہم کو لیکن یہ کہ وہ وہ خود اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ ایمال آنے کو تیار نہیں تھے بلکل بھی چینج ہونے کے لیے تیار نہیں تھے شکریہ سر جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ کر لیں میرا ایک سوال وہ پچھلے لیکچر کے حوالے سے ہے تو میں بعد میں کر لوں یا نہیں کر لیں آپ کر لیں سب میں نے لازٹ ٹائم پہ پوچھا تھا لیکن وہ مجھے صحیح سمجھ تھا ہے تو اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ تھا آیت نمبر 43 اور 4 & 5 جس میں یہ کہا گیا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایک جگہ کہا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں اور ایک جگہ کہا تھا کہ وہ ظالم ہیں اور ایک جگہ کہا تھا کہ وہ فاسق ہیں فاسق ہیں فاسق ہیں تو کافر کا تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکمات کی مکمل طور پر انکار کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا تو اس لیے وہ وہ تو سمجھ آ گیا اور دوسرا تھا کہ فاسق جو کہ ظلم کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو تو مانتا ہے مگر اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی دوسری چیزوں کو بھی ساتھ میں مانتا ہے اور ان کو ان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یہ وہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن جو ہے وہ in present circumstances جو ہے نا وہ جو requirements ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے لیکن جو ہے وہ اب ہم نے ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہے سارے دنیا میں سود کا نظام قائم ہے تو پھر ہمیں بھی سود کا نظام قائم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی جو ہے وہ جو زانی ہے اس کو جو ہے وہ سو کوڑے لگا دو تو جو ہے وہ کہے کہ بھئی ایک کوڑے لگانے کی اوپر جو ہے نا وہ تو ساری دنیا چیز ہوتی ہے تو جو ہے پریزنٹ سرکمسٹانسز میں تو کوڑے لگانے کی سزا نہیں دے سکتے تو ہم اس کو چینج کر کے یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ تین سال کی قید کر دیتے ہیں for example یا موت کی سزا ہے یا اور جو اللہ تعالیٰ نے کے جو جو فیصلے ہیں ان کے مطابق اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے یہ وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو جہاں پہ مجھے تھوڑا confusion ابھی ہو رہی ہے وہ کہ جو ظالم کون لوگ ہیں ہاں ظالم جو ہے نا دیکھئے یہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ جو جب بھی فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہوگا نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظلم ضرور ہو رہا ہوا تو جو بھی جو ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی بھی قانون کے خلاف جو ہے وہ عمل ہوتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک تو وہ ظلم ہے دوسرے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں یا جو ہے جو فلانے نے بتائیا ہے نا وہ بہتر قانون ہے یا جو پریزنٹ سرکمسٹانسز میں جو ہے نا یہ فلانے کا بتایا کا قانون جو ہے نا یہ زیادہ مناسب ہے تو جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے وہ فلانے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اللہ کھڑا کیا ہے یا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے مقابل اللہ کھڑا کیا ہے اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ پیتر قانون ہے یا آج کل کے حساب سے جو ہے نا وہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ایک شرک ہے تو شرک کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو ظالم کا ورڈ ہے نا یہ دو ایسپیکٹ سے آیا ہے یہاں پر ایک یہ کہ جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلے کے اگینسٹ وہ ایک ظلم ہوگا آہ معاشرے کی اوپر بھی اور اس شخص کی اوپر بھی جو پہلے سے مظلوم ہے جس کو ایک دادرسی کی ضرورت ہے نمبر دو یہ کہ جو شخص جو ہے وہ دوسرے کو یہ سمجھ کے اس کا بنائے وقت قانون نافذ کر رہا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قانون کے بجائے جو ہے جو اس کو نافذ کر دینا چاہیے تو وہ شرک کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ مشرک ہوگا اور چونکہ شرک جو ہے وہ عظیم ظلم قرآن حکیم نے قرار دیا ہے کئی جگہوں کے اوپر تو اس لحاظ سے جو ہے وہ وہ ظالم ٹھہرے گا بہت شکریہ اور آج کے حوالے سے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ چاہیے کہ جو ایمان والوں کا بتایا ہے کہ جو تمہارے مددگار وہ لوگ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایمان والوں کی قوالیٹی بتا دی تو اس میں جو یہ کہا ہے کہ مدد تمہارے ساتھی یا مددگار وہ ہیں جو کہ اس طرح کے ایمان والے ہیں کہ yes تو اس کا مطلب کہ ایمان والا جو ہے یا وہ شخص بھی ایمان والا ہو سکتا ہے جس میں یہ خوبیاں نا ہو لیکن اس کے ایمان کی جو ہے وہ کہلے کے جو density جو ہے وہ کم ہے ہے وہ بھی ایمان والا لیکن اس میں مطلب یہ خوبیاں نہیں ہیں تو وہ اتنا مددکار نہیں ہوگا جتنا کہ ایسا ایمان والا مددکار ہوگا جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو ایسے سمجھنے جاتے ہیں ہاں ایک بات اس کو جو ہے نا اس کو اس سے بھی آپ کو ریلیٹ کریں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول کے پر ہم نے پیسے پہلے پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والا جو ہے یعنی مومن کا ورڈ جہاں پہ مختلف یا 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 لذینہ آمنو جو ہے وہ جہاں استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس سے مراد وہ ہے جو پرفیکٹ مومن ہے تو مومنوں کے جو ہے نا مختلف کٹیگریز ہیں جس میں سے جو ہے وہ جو جن کے ساتھ ایک مومن کو دوستی کرنی چاہیے ہے اس کے اندر یہ تین خوبیاں ہونے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نماز پائم کرتا ہو وہ زکاة دیتا ہو اور رب دالہ کے آگے جو ہے وہ آجیزی سے جھوکا رہتا ہو اس میں جو ہے وہ جو شخص جو ہے اس کے اس میں یہ تین qualities نہیں ہوگی یا تینوں میں سے کوئی ایک quality for that matter نہیں ہوگی اس کے ساتھ دوستی جو ہے وہ کو کوئی اتنا فائدہ نہیں دے گی اور جو ہے in the long run اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے جب دوست کو دوستی کی دوست سے جو ہے نا وہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہ کر سکے for example اگر ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی جو ہے وہ پیروی کرنے میں بہت زیادہ کوئی particular نہیں ہے اسی طرح جو ہے جو شخص زکاة نہیں دیتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت موجود ہے تو جو ہے وہ زکاة دینے سے ہج کے چارہ آئے کیونکہ چکے ایمان والا ہے تو یہ تو نہیں وہ کیسے ایمان وہ یا سوچ رکھتا کہ زکاة جو ہے وہ غلط ہے تو زکاة ہونی نہیں چاہیے تو وہ ہوگا تو وہ پھر اہل ایمان سے ہی نکل جائے گا تو لیکن دل کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ایسے شخص سے اگر جو ہے وہ کام پڑ گیا کسی دوست کو تو وہ تو نہیں اس کی مدد کو آئے گا اسی طرح جو پہلا والا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کے اوپر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ پرٹیکلر نہیں ہے وہ جب ایسی سیچویشن میں گھر جائے گا جس میں وہ یہ دیکھے کہ میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ اپنے دوست کا فائدہ دیکھنا ہے دوست کے فائدے کو مدد کرنے میں مجھے جو ہے وہ اپنا نقصان ہو رہا ہے تو دیریز اپروپیلیٹی کہ جو وہ کہے کہ یار نہیں میں جو ہونا وہ اپنا نقصان ہی میں نے کرنا ہے تو وہ بس تھنڈے تھنڈے جتنی دوست کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کر دی جائے اور جو تیسری والی ہے وہ آجزی والی چیز ہے کہ وہ جس شخص کے اندر تکبر پایا جائے کسی بھی قسم کا وہ جو ہے اس سے اس کے ساتھ دوستی چل نہیں سکتی وہ تو دوستی جو ہے وہ تو وہیں چلے گی جہاں بھی آپ خود جھکنے کے لیے تیار ہیں اگر جو ہے وہ آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ دوستی نہیں نبھا سکتے کیونکہ جو ہے وہ جس سے بھی دوستی کی جا رہی ہے وہ اس میں کوئی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر کوئی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کی خامیوں اور اس کی کمزوریوں کو accept کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے کوئی آپ کیوں بات کہہ دی جو آپ کو ایسی لگی کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ اس نے مجھے کیسے کہہ دیا ہے تو میری تو میری تو انہا میری ناک پہ رہتی ہے تو وہ تو میں تو نہیں اس کے ساتھ پر دوستی چلا سکوں گا تو اس لیے نا یہ تین qualities جس میں ہوں گی وہ ایک ایسا انسان نکلے گا جس کے ساتھ جو ہے وہ اگر دوستی کی جائے تو اس دوستی کا کوئی فائدہ ہے جی بہت شکریہ ایک زمنی سوال اور پوچھنے اسی کے ساتھ جی جی تو یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جس میں آجزی ہو اور تکبر نہ ہو تو تھوڑا سا یہ بزاحت کر دیں کہ تکبر میں اور خودداری میں کتنا فرق یا کیسے فرق کیا جائے کیونکہ کئی دفعہ ایک خوددار آدمی جو تھا اس کو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نہ متکبر انسان ہے یا ہماری مطلب وہ observation غلط ہو جاتی ہے یا ہم غلط سمجھ لیتے ہیں اس سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خریفہ حرون رشید جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت بغلال رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کہیں پہ ہیں موجود ہیں تو اس نے اپنے ایک درباری کو جو ہے وہ ایک اشرفیوں کی تھیلی دی کہ لے کے جاؤ اور حضرت بغلال کے جو ہے نار سامنے پیش کرنا کہ جی جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ خلیفہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے حدیعہ ہے تو حضرت بغلال نے جو ہے وہ نرمی سے کہہ دیا کہ نہیں جا تھانکیو بیری مچ آپ لے جائیں مجھے نہیں چاہیے وہ جا کے اس نے خلیفہ کو بتا دیا خلیفہ جو ہے وہ خود آ گیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ کے جو ہے وہ آہ میں جانتا ہوں کہ آپ نا آج کل فائننشل کرائسس میں آئے ہیں لوگ لوگوں سے آپ نے قرضے لیئے ہیں آپ کے قرض خواہوں نے میری عدالت میں مقدمہ دائر کیئے ہیں تو جو ہے وہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو یہ آپ لے لیجئے تو اس سے آپ اپنے قرض داروں کے قرضے جو ہے وہ قرض خواہوں کے جو قرضیں ہیں وہ ادا کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں کیوں لے لوں میں یہ جو رب تمہیں یہ دے سکتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا تو آپ اس چیز کو ابھی اس واقعے کے اندر جو ہے نا دو آہ یعنی یوں کہنا چاہیے ہے کہ دو پارٹس ہیں ایک پارٹ وہ ہے جس میں اس نے بندے کو بھیجا تھا اور جو ہے اور اس نے دیا اور انہوں نے کرنے بھی لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے اب جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ اگر یعنی پارٹ ٹو اس واقعے کا نہ ہوگا ہوتا تو وہ کہتا ہے یار یہ عجیب خرد دماغات نہیں ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور جو ہے نا بڑا مغرور ہے اور جو ہے وہ وہ گیا اور پھر جو ہے جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ یہ بتاتا ہے جواب کہ جی ان کے اندر جو ہے وہ اتنی خودداری پائی جاتی ہے کہ وہ کسی انسان کا احسان لینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اپنے لیے تو جو خوددار ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی problems اپنے مسائل اور اپنی پریشانیاں اور تکالیف اور تک جو ہے نا وہ صرف اور صرف ربطالہ کے سامنے کھولتا ہے اور کسی انسان کے سامنے جو ہے وہ نہیں کھولتا جہاں تک اس کے بس میں ہوتا ہے اور جو ہے وہ جو کوئی ایسی مسئیبت میں وہ آ بھی جائے تو بھی جو ہے وہ پوز یہی کرتا ہے کہ جی میں جو ہونا بالکل ٹھیک ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اور سب حالات ٹھیک ہیں تو یہ خودداری ہے تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھے اپنے آپ کو کہ جی میں جو ہوں نا وہ برتر ہوں دوسرے سے اور جو ہے وہ میرے اندر ایسی quality پائی جاتی ہے یا ایسی qualities پائی جاتی ہیں جو کہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہیں اور میں جو ہوں ان qualities کی وجہ سے ان سے بہتر ہوں چاہے وہ میرے پاس مال ہے یا میرا عوضہ ہے یا میں کوئی بڑا زبردست شاعر ہوں ہوں یا میں مصور ہوں یا میں کوئی بہت ذہین انسان ہوں یا میں بہت طاقتور ہوں میں بہت خوبصورت ہوں میں بہت سمارٹ ہوں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا تو میرے اندر اگر یہ ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں بہتر ہوں ان سے جو ہے جو دوسرے ہیں تو یہ تکبر ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کا تکبر بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ میں بڑا عاجز انسان ہوں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میں تو جو ہوں نا وہ میں میرے اندر تو بہت زیادہ عاجزی پائی جاتی ہے اور جیسی عاجزی میرے اندر پائی جاتی ہے وہ کسی اور فرد بشر میں نہیں پائی جاتی تو یہ بھی تکبر ہے تو میں جیسی عبادات کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا تو یہ یہ ہے فرق خودداری میں اور تکبر کے اندر بسر جو تکبر ہے وہ مطلب جب اس کا اظہار کیا جائے تو تب ہی وہ تکبر بندہ یا کہ انسان کی کسی دل میں وسوسہ بھی آ جائے تو بھی وہ تکبر بن جائے بس بسا اسے تو تکبر جو ہے وہ تو شاید نہ ہو دیکھیں شیطان یا آپ کا نفس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا لگا ہوا ہے وہ آپ کے اندر خیالات ڈالتا رہتا ہے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلانے نے یا دیکھو یہ سیدھی سی بات ہے یہ اس بے وکوف کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور جو ہے نا میں اتنے تو ایسے چھٹکی بجاتے یہ سمجھ لی تھی اور جو ہے میں چھٹکی بجاتے میں یہ سوال حل کر لیتا ہوں یہ بے وکوف لگا ہوا ہے اسے ہو ہی نہیں رہا تو یہ اس طرح کی تو روزانہ کے معاملات کے ساب سے انسان جو ہے چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایٹیچوڈ ہے اور یہ with time develop ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مطلب مطلب جو ہے یہ بڑھتا ہے مطلب تقبور کوئی on اور off کا switch نہیں ہے کہ جی میرے اندر تقبور ہے یا نہیں ہے وہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ increase ہوتا ہے تو اسی ورہ سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تقبور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک جو ہے وہ جب آپ کو لگنے لگے کہ یار یہ میرے اندر جو ہے نا وہ تقبور آ رہا ہے میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میں فلانے فلانے سے بہتر ہوں وہی پر جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اس چیز کو کل کریں اور اور آپ یہ جانے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سوال کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا جتنی جلدی آپ سمجھ جاتے ہیں یا جیسے آپ چھٹکی بجاتے حل کر لیتے ہیں وہ نہیں کر پاتا لیکن آپ سے کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ بغیر فٹے کے سیدھی لائن لگائیں تو آپ نہیں لگا سکتے وہ لگا لیتا ہے یا آپ سے کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ یہ ایک جملہ جو ہے وہ لکھیں تو جیسی اچھی عبارت وہ لکھے گا وہ آپ نہیں لکھ سکتے تو ہر ایک میں کوئی ایک قوالٹی دوسری اس کے اندر کوئی اور قوالٹی ہوگی جو آپ کے اندر نہیں ہے تو جب یہ اس طرح کی سوچ آتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس تکبر کا جو ہے کل کرنے میں مدد ملتی ہے جی آخری آخری صرف ایک چھوٹا سا یہ کہ اس کو کل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے استقفار پڑھنا چاہیے اگر انسان کے ذہن میں کبھی ایسی بات آئے کیا کیسے آدمی اس کو کرے بیسے تمہارا آعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے ہے اللہ علا والا قوت پڑھ لینا چاہیے تو یہ شیطان کی طرف سے اگر ہونا تو کل ہو جاتا میٹافوری طور پہ اور جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہے کہ جو ہے وہ اگر میں کوئی میرے سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے نا کہ جو ہے وہ جو کہ اچھا ہو سکتا ہے یا کوئی مطلب گوڈ کوالٹی ورک جو ہے نا یا گوڈ کوالٹی کوئی چیز ہے جو کہ میں میرے ہو رہی ہے تو اس کے اندر نا وہ میرے سے یہ چیز یہ کالٹی یا یہ یا یہ صلاحیت ہے وہ کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے اور وہ چھن بھی جاتی ہے اس کی آہ میں تو مطلب ساروں کے سامنے جو ہیں نا وہ کئی دفعہ میرا خیال ہے سارے لوگ شاید آپ سے اور عظم کے ساتھ یہ بات نہ ہوئی ہو لیکن باقی جتنے دوست یہاں موجود ہیں ان کے سامنے میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہے کہ یا دیکھو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس نے تفسیر لکھ لی ہے یا یہ لکھ رہا ہے تو یہ پتہ نہیں بڑا کوئی متقی یا پریزگار ہے یا یہ پتہ نہیں کوئی بڑا کوئی عالم ہے یا وہ بڑا جینئس ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ میری contribution صرف اتنی ہے کہ میں کافز کلم لے کے بیٹھ جاتا اس سے زیادہ میری کوئی contribution نہیں ہے تو وہ آدمی کو اپنی جنب اور یہ اس یعنی یہ اس لیے نہیں میں کہتا کہ جو ہے وہ میں نے اپنے کسی تکبر کو کل کرنا ہوتا ہے سچ بھی یہی ہے تو آدمی کو نا اگر اپنی اوقات کو کا صحیح ادراک ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کافی مدد ملتی ہے آپ نے ایسی بات کر دیا کہ اب مجھے ایک اور سوال پوچھنا پڑے گا چلے بسم اللہ بسم اللہ اب وہ یہ کہ وہ ہم بھی آپ کے بارے میں یہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم کیسے نکال دیتے ہیں اتنا ریسرچ کرنے کے لیے اپنی جاب بھی کرتے ہیں سارے کچھ ہمارے سے تو جاب نہیں ہوتی اپنی پوری طرح سنگرے سے تو یہ باقی کا اتنا کام جو کرتے ہیں اس کے لیے کیسے ٹائم نکلتا ہے کیسے اس کو منیج کرتے ہیں اس کا اس کا جو ہے نا میں نے ایک جگہ پہ نا کہیں واقعہ سنا پتہ نہیں کہاں پہ یہ مجھے exactly یاد نہیں ہے واقعہ جو ہے نا کسی بادشاہ کا تھا کہ اس کو نا کوئی دین کے کام کرنے سے کوئی کوئی لگاؤ تھا پتہ نہیں وہ قرآن حکیم کی کتابت کرتا تھا یا کچھ اس طرح کا کام تھا جو کہ وہ کرتا تھا تو وہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ بادشاہ تھا تو بادشاہ تو بہت مصروف ہوتے ہیں ہم تو خیر سرگاری ملازم ہیں میں تو اتنا مصروف نہیں ہوتے لیکن بادشاہ تو بہت مصروف ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا تھا کہ وہ اللہ صبح جاگتا تھا اور جو ہے وہ جو اس کا شوق ہوتا تھا یا جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ کرتا تھا اور پھر جو باقی دن کی ٹائم جو ہے وہ اسی طرح چلاتا تھا اپنی بادشاہت تو جب میں نے یہ سنانا تو پھر میں نے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا سو آئی آئی ٹرائی ٹو اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کبھی لکھنے والا کام ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے سردیوں میں ایسے ہوتا ہے گرمیوں میں فجر فجر پیچھے چلی جاتی ہے تو فجر کے بعد ہوتا ہے تو وہ سارا کام جو ہے نا وہ اس ٹائم جو ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اگر اس ٹائم کے اوپر آپ ایک گھنٹہ بھی نکال لینا بہت ہوتا ہے وہ ٹائم تو ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ پھر اگر دفتر میں بہت زیادہ مسروفیت ہوتی ہے تو پھر جو ہے یہ جو ٹائپنگ کا کام ہے یہ میں ویکنڈ کے اوپر کرتا ہوں پھر صرف ایسا بھی رہا ہے اور میں جو ویکنڈ ہوتا تھا اس پہ بہت صبح سے لے کے اور کیونکہ وہ ٹائپنگ کرتے ہوئے آدمی کا ہاتھ تھک جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں تو بس اس طرح جو ہے وہ سلسلہ یہ one has to manage the time شکریہ جی اب میں چک کر جوں گا کیونکہ میرے سوال تو ختم نہیں نہیں آپ کے اسی related سے ہے کہ family life میں manage کرنا پڑتا ہے problem آتی ہیں جب آپ اتنا time کسی اپنے cause کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت فرق تو ضرور آتا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ اگر جو ہے میں اگر جو ہے میں ویکنڈ کے اوپر ہی بیٹھ کے صرف ٹائپنگ کر رہا ہوں نا تو پھر ظاہر ہے کہ میں تو وہ time نہیں دے پا رہا نا کسی اور دیکھو تو اس میں جو ہے نا وہ yes لیکن جو باقی کے five days ہوتے تھے اس میں پھر میں یہ کام نہیں کیا کرتا تھا میں صرف ویکنڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹائپنگ کرتا تھا تو لیکن بہرحال یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا پڑتا تو ہے اور سب لوگوں کے ساتھ جو میرا خیال ہے ایسا ہی ہے جتنا میں نے تھوڑا بہت study کیا ہے نا دوسرے لوگوں کی life style کو جو جنہوں نے اس طرح کی کام کیے ہیں ہمارے زمانے کے جو ہے نا جو بڑے نام ہیں ان میں مولانا مدودی ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر سرارہ مدھ ایک اور بہت بڑا نام ہے تو ان لوگوں نے پھر اپنی وہ family life کو کے اوپر جو ہے نا تھوڑا بہت compromise ان کو کرنا پڑا ہے جناب participant میں اور کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں وہی صاحب نے آج ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے وہ گھمبیر قسم کے سوال کر لیا اور ایسے سوال بھی ہوگا جو دوسروں کے ذہنوں میں کل بلا رہے تھے لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے ان الفاظ جن سے وہ ترتیب دیتے اس میں سوال کو بہت شکریہ بھائی صاحب ہاں جی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے جی اگر سوال نہیں ہے تو پھر آج کی ہم نشست کو برخواست کر لیتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ جی سب لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسرا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلام